یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ چھٹے امام نے فرمایا کہ میری دادی خاتمہ کہ حقیقت لیلت القدر ہے من عدرک فاطمہ فقد عدرک لیلت القدر اس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے لیلت القدر کو پا لیا بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے لئن الناس فطموان مارفہ پہا انسانی عقل جتنی بھی کوشش کرے بی بی کے مقام مارفہ تک نہیں پہنچ سکتی دنیا میں شہزادی کس احترام سے آئی ہے جب دنیا سے گئی ہے تو کس حالت سے گئی ہے آنے کا ہے تمام خدا کی طرف سے دیکھیں جب اس دنیا سے گئی ہے پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بازوں پر تازیانوں کے سیاہ نشان ہیں محروم اعتلاہ محمود صانی سوحانی بی بی کا برسیہ کا ہے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اعتلاہ ہوئی کے بھی استاد ہیں فرماتے لیکن نا کسر الزلع لیس ينجبر اللہ بسمسام عزیز المقتدر ہائے اس شہزادی کی پسلیوں کے جو ٹوٹنا ہے اس کا انتقام امام زمانہ لے سکتے ہیں وَقَدْ جَعَوَدُ الْحَدَّ وَبِلَطْمِ الْخَدِّ شَلَدْ يَدُ تُغِيَانِ وَتَعَدِّ ہائے ظلم کی انتہا ہوگی ظالموں نے شہزادی کو تمہچے مارے عَلْبَابُ وَدْدَارُ وَلْجَدَارُ شَهُودُ وَسِدْقِنْ مَا بِيْخِفَا یہ دروازہ یہ دیوار یہ دیوہ دروازے کے اندر موجود کیل خود گواہ ہے کہ اس شہزادی میں کیا قیامت گزری ہے عَجْرَكُمَ الْاللَّهِ آئے وہ آگ جو مدینے میں لگی پھر بجی نہیں پھر کربلا میں بی بی کی بیٹیوں کے خیموں کو لگی آئے وہ تمہچے جو بی بی کو لگے پھر رکے نہیں وہ کبھی سکینہ کو لگے کبھی یتیبوں کو لگے آئے وہ تازیانے جو شہزادی کو لگے پھر وہ رکے نہیں وہ کربلا میں کبھی سانی ارزارہ کی پشت پھر لگے کبھی امام زید العبدین کے وجود پھر لگے عَجْرَكُمَ الْاللَّهِ میری بی بی کا مرسیہ ہے گوھر سے سنو چند جملے کہتا ہوں بی بی کا مرسیہ ہے اپنے بیٹوں کو لے چلتی اپنے بابا کی قبر پہ ایک ہاتھ قبر پہ رکھتی ایک ہاتھ زخمی پہلوں پہ رکھتی ایک کہتی سُبَّتْ عَلَيَّ مَسَائِبٌ لُعَنَّهَا سُبَّتْ عَلَيَّا مِسِرْنَا لَيَا لِيَا بابا تیرے بعد مجھ پیسی مصیبتیں آئیں جو دنوں پہ آتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے بی بی آپ پہ کون کون سی مصیبتیں آئیں ہیں کون کون سے مسائب آئے ہیں بی بی جواب دیں گی میرے دروازے میں جس میں رسول قرآن کی تلاوت کر دیتے میرے دروازے کو آگ لگا دی گئی میں وہ جس کے درام میں رسول اٹھتے تھے درو دیوار کے درمیان آگئی ہاں میرا محسن شہید ہو گیا ایک وقت وہ آیا جب بی بی نے پکار کہا آہ فنزہ خزینی فنزہ آہ مجھے سبال میرا محسن شہید ہو گیا بی بی اس حالت میں ہے جب بی بی کو پتا چلا کہ ہنی کے گلے میں رسول ڈال گئے ہاں دربال لے گئے ہیں بی بی کو اپنا درد بھول گیا کہا فنزہ بابا کے تبرکات کا سندوق لیا میرے بابا کے سندوق لیا میں اپنے بابا کی کبھی سر پہ رکھ پت دعا کروں گی میری شہدادی زخمی حالت میں دھوڑی ہے ہاں علی کا دبا کرنے کے لیے علی کا دبا کرنے کے لیے ایسے ہی دھوڑی ہے جب علی اکبر کے لاشے پر حسین کو دیر لگی نا اے زینب خیمہ سے دھوڑی تھی خیمہ سے دھوڑی تھی حسین کو بچانے ازگروں کا بی بی اگرچہ حسین کا جوان علی اکبر شہید تھا گلے میں رسی تو نہیں تھی نا لیکن میں قربار جاؤں شہلادی علی کی مظلومی پر عجرکم اللہ امام حسن اکثر رویا کرتے تھے جب کہا جاتا نا امام حسن کو سبالو نہ روئے اتنا امام کو جب کہا جاتا کیوں روتے ہو کہتے میں نے ایک نہیں کئی آدمیوں کو دیکھا جو میری ماں پر ظلم کر رہے تھے اور میری ماں قلیبہ کی زمین پر گری ہوئی تھی آئے میں نے دوڑ کے اپنی ماں کو اٹھایا تھا بیمی کا حال یہ تھا یوش علی مرہ تنباد مرہ میری شہزادہ سیدو تمہاری دھادی اتنی کمزور ہو گئی تھی اے جب اٹھتی تھی غش کر کے گر پڑھتی تھی گر پڑھتی تھی گھر میں زخنی حالت میں زندگی کے لمحات گزارتی تھی میری شہزادی دو تین جملے سنو ایک دن جب پتا چلا نا بلان آیا ہے کہا میرے بابا کے معظم سے کہو زہرہ کہتی ہے میں اضان سننا چاہتی ہوں بلان نے کہا میں نے نیت قصد کر لیا تھا جب رسول میں تو اضان نہیں دوں گا لیکن رسول کی بیٹی کی خواہش ہے اے رسول کی زخمی بیٹی کی خواہش ہے میں اضان دوں بلان نے اضان دینا شروع کی بی بی نے مسجد کے قریب اپنا بستر بچھا لیا سادات بی بی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی جب چل دی تھی تو جھوک کے چل دی تھی علماء نے انیس بی سال بی بی کا ذل لکھا ہے یہ وہ شہزادی ہے جو جوانی میں بونی خواہدین کی طرح اٹھتی اور بیٹھتی تھی یہ امت محمدی راجر رسالہ دیا تھا بلان نے جب اضان دینا شروع کی اللہ اکبر کہا بی بی نبی اللہ اکبر کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ کہا جب پہنچانا اشہدو انہ محمد رسول اللہ وآلہ حضور حسین توڑے امتر کی طرف بلال اضان روک ہماری ماں بے ہوش ہو گئی ہماری ماں بے بی بی کی زندگی کے آخری ایام بس دو جملے اور سن لو علی کو بلا کے وسیعتیں کی علی میری زندگی کے آخری ایام ہے میری وسیعتیں یہ ہیں جنہوں نے مجھے دکھایا میرے جنازے میں نہ آئے علی مجھے رات کے وقت غسل دینا کفن دینا اور رات کے وقت مجھے دفن کرنا اور اس کے بعد علی سے کہا بی بی نے بی بی علی کر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا معاف کر دینا کوئی کمی ہوگی یا معاف کر دینا علی لوگ کہتے ہیں تو تو میری غم گزار دی میں تو اپنے دل کا در تجھ سے بیار کرتا تھا جب بی بی نے اکبر تمہ علی سے پوچھا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے علی نے کہا بات جہاں تک نہیں ہے میں سلام کروں مجھے جواب نہیں دیتے اے بی بی کے درد علی کے درد تھے ایک وقت وہ آیا فضہ یاسما سے کہا میں اپنے کمرہ عبادت میں جا رہی ہوں جب تک میری آواز آتی رہے سمجھ لینا رسول کی بیٹی زندہ ہے جب آواز نہ آئے سمجھ لینا دنیا سے چلی گئی دوستو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسماعیہ فضہ نے آواز دے کے کہا رسول کی بیٹی آواز کا جواب نہیں آیا بی بی کو یقین ہو گیا بی بی اس دنیا سے چلی گئی کمرے میں جا کے دیکھا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑا حسدر حسین گھر آگے بی بی نے کہا پہلے کھانا کھالو پھر ماں سے مل لینا بچے کہتے ہیں تجھے پتا ہے کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے پہلے ہم نے ماں سے ملنا ہے جب اپنی ماں کے قریب جا گئے دیکھا ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے ایک بھائی سینے میں گر گیا ایک بھائی پہوں میں گر گیا اور ہی کہتے یا اممہ کلمینی کبل یہ تصدہ کلمی اممہ تیرا حسین آیا ہے اممہ کبھی ہوا تا حسین آئے تو زینے سے نہ لگائے اس دن پہلے کہ تیرے حسین کا جگر پھٹ جائے میرے ساتھ کلام کر مقتل کی کتب کے الفاظ ہیں فہنت وعنت ومدد جداہا اے بی بی کے بندے کفل ٹوٹے دونوں ہاتھ بائے نکلے اور پکار کے کہا واہ ولدہ حسین میرے سینے سے آلگ علی کہتے ہیں آتف کی ندا آئی علی ان بچوں کو ماں سے جدا کرو ملائکہ میں غوغا ہے اور ماتم ہے دوستو اگر یہاں حسین ماں سے گلے ملے آخری وقت تو بی 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 کربلا آئی ہے کب جب حسین کے بدن پہ سر نہیں تھا علمان لکھے آسمان سے اماری اتری چار بی بیاں بھرکا پوش ہیں ایک بی بی کو پکڑا ہوا ہے جو اٹھتی اور گرتی ہے اور یہی کہتی ہے ملائی قطلوک ومارفوک وانشرب المائے بلاؤک میرے مقتول حسین تیری ماں ہی ہے تجھے لوگوں نے نہیں پہچانا اے تجھے پیاسہ بار دیا بس آخری جملہ علی نے غسلوں کا فن دیا غسلوں کا فن دیتے ہوئے علی کی چیخیں نکل گئیں علی کی نگاہ جب ان بازوہوں پہ پڑی جن میں ابھی تک تازیانوں کے سیانشان تھے علی کہا جب زخبی پسلیوں پہ لگا علی فریاد کر کروڑے علی جو نیج البلاغان میں کہتے ہیں سبرت وفی العین قزن وفی الحل کے شجن میں نے سبر کیا میری آنکھوں میں خار تھے میرے گلے میں ہٹی پسی ہوئی تھی سبر کیا لیکن وہ علی جب زہرہ کو کبر میں رکھتا ہے تو روزہ رسول کی دلو رکھ گئے کہتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی زہرہ کی مظلومی نے میرے سبر کے بندل توڑ ڈالے ہیں آپ کی امانت آپ کے حوالے اللہ کے نبی بی بی خود بتائے گی اس میں کیا گزری اور بی بی کو خطاب کر کے کہتے ہیں میرا دھر تو نہیں چاہتا یہاں سے چلا جاؤں اگر میں اٹھوں گا تو اس لیے تو نہیں یکی بتا کیاو ام بری رات پیدار آگی اور گایم بکی حالت آگیم یا زمان یا زمان یا زمان به اسم قسم تو قلبم حرم داری دوست دارم